جناب اینا کھانا کھاتے جو بھاگے لوجنگ میں کنھا پہ لیکن ہم نے کیا ناستہ مڑھا ہے یہ ہے اتماں میں میں نے شادی کو انڈاکہیں کے رمضان مرد دنگی اب آپ کنفیز ہو جائیں گے کہ میں آپ کو منظر میں لیکن آیا ہوں یا درگاہ پہ آئیے میں آپ سبی کو حضرت سید تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانکاری دوں انہوں نے روم کو چیک آؤٹ نہیں کیا تھا یہی آپ کو خاص بات بتانے کے لیے میں ایک لکھ شوٹ کر رہا ہوں مارننگ آپ سب کو اور آج 12 مارچ ہے سنڈے ہے سب کو ہیپی سنڈے رات میں ہم نے بھلپور کھائے آپ کو دکھائے بھی خوب آرام کیے جناب اینا کھانا کھاتے جو بھاگے لوجنگ میں کبھی پہلے رکھتے تھے صبح نیچے گھومنے کے لیے جو پارٹ آپ دیکھیں گے مہادو احمد نگر والا تو ایڈیٹ کر کے یہاں سے اپلوڈ کے رات میں سوا ایک بجے تو ابھی ہم لوگ ناشتے کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے کوئی ناشتے کی ہوتیل اور تھوڑا سیٹی ٹور کریں گے جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو دکھائیں گے سیٹا بڑڑی کی ربیو ویر ہوتیل ہے اور میٹھائی کی دکان ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا ناشتہ مڑھایا ہے یہ ہے اکمان یہ ہے کاندھا پوان اور یہ دلے صاحب نے لیا ہے ایڈلی ایڈلی سامر مست مالا گیتا ہے میں دال بھی لوٹی لیتا ہے میں میں نے شادی کروں ڈاکہیں چے رمضان بھر دنچی اکمان شادل اللہ کی آٹو بک کیا ہے اور اس سے ہم لوگ جائیں گے بھومنے کے لیے چھوٹا تاش بات اور بڑا تاش بات مہل وہ یہ جو ہے بابت آج الدین مزار وراث سر بھی ابھی جائیں گے اس آٹو کو بک کیا ہے پینڈے ٹوپیز یہ ہم کو گھما کے واپس اسی جگہ پہ ہمارے ہوتیل میں لاکے چھوڑ دیں گے ناشتہ کر کے ہم اس آٹو کو بک کر کے نکلے ہیں سیٹا بڑڑی کے ایریا سے اور یہاں سے سب سے پہلے ہم جائیں گے چھوٹا تاش بات اور جو یہاں سے 5.1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے ناکپور سٹی کی میٹرو لائن کے نیچے سے ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آئے گی ناکپور کی ریلوے لائن اور اس ریلوے لائن کے بریج سے نیچے سے ہم گزریں گے اور شہر کا آپ کو نظارہ اور جیدار کراتے ہوئے لکھی جا رہے ہیں بکاوز ہم ٹریول بلاؤ گا رہے ہیں یہاں کی الیکٹرک آٹو آئے آگر شاہ الیکٹرک جہاں الیکٹرک آٹو آئے بہت ساری چلتی لیتی ہے جبوں کیسا سکوٹر پہ ہے ہم لوگ جائنا یہاں سٹی میں آنے کے بعد لوگل ٹریول کو پیفر ہے یہ مسئلے کے لئے کہ ٹرانسپورٹ جہاں لوگل ٹرانسپورٹ لوگل ٹرانسپورٹ تکہ ایک کشنے واجہ کی زندہ irگز ایرگز ہو کر دے آپ کی کار سائڈ میں رکھ دو تھوڑا ان کو بھی بزنس میں جاتا ہے ناکپور سٹی کا محال ایریا ہے بڑی ایریا پرانی ہے محال نام ہے اس ایریا کا سریج بٹ سباگرا ہے یہ حال ہے سریج بٹ مہل کا کہیں وہاں چل کے دیکھنے کیا ہے یہ میڈان کون تھا ریشن باگ گراؤنڈ اور دیکھ کے بات تاج الدین پلائے وار بریج ہے ناکھ پور کا تاج الدین پلائے وار بریج سامنے گیٹ پہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی تصویر نظر آ رہی ہے اور یہی ہے چھوٹا تاج باگ کا مین انٹری گیٹ اور یہاں سے ابھی ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ماراسترک کے ناکھ پور شہر میں سکردھرا جو علاقہ ہیں وہاں کے راگو جی نگر میں یہ چھوٹا باگ ہے چھوٹا تاج باگ تاج باگ جو چھوٹا تاج باگ جو حضرت تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی یاد میں بنایا واہ ہے یہ اس کے علاقے میں پہنچے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے آٹو پاک کیا ہے تو چلیے ابھی آپ کو اندر لگے چلتے ہیں اب آپ کنفیز ہو جائیں گے کہ میں آپ کو منظر میں لے کے آیا ہوں یا درگاہ پہ تو بھائیوں یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی حضرت تاج رحمت اللہ علیہ سے بے انتیا محبت ان کی دعاوں سے ان کو جو فائدہ پہنچا اور ان سے جو عقیدت ہے یہی ایک محبت کی نشانی ہے جو انہوں نے اس کو قائم کیا یہاں پر تو یہ ایک علامتی مزار ہے بس موسیقی موسیقی اب ہم چل رہے ہیں حضرت سید تاج الدین حضرت 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 کی مزار پر جو عمریڈ روڈ ناکپور مراستہ میں ہے اور یہاں سے تقریباً 2.1 کلیونٹر ہے جس کو بڑا تاج کہتے ہیں یا بڑا تاج باگ کہا جاتا ہے تو چلیے وہیں چلتے ہیں اب یہ سامنے سیدھی طرف یعنی دعائی طرف جو حضرت تاج الدین بابا رہمزر کے نام سے دروازہ جو بنا گیا ہے انٹری گیٹ ہے اور یہی سے ہم اندر نکل جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا این اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا ہم يحزنون صدق اللہ العظیم آئیے میں آپ سبی کو حضرت سید تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانکاری دوں حضرت سید تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے مزار عمریڈ روڈ ناکپور مہراسترہ انڈیا میں موجود ہے جس کو بڑا تاج بات بھی کہا جاتا ہے رگو نگر بس اسٹینڈ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ڈاکٹر بابا صاحب آمبیٹ کر انٹینزر ائرپورٹ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر اور ناکپور ریلوے جنکشن اسٹیشن سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقبرہ موجود ہے کہا جاتا ہے کہ سید تاج رحمت اللہ علیہ کا تعلق امام اسکری رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہیں ان کا خاندان عربستان سے آ کر مدرس یعنی موجودہ چننے جو تامل نارو کا کیپیٹل سٹی ہے وہاں آ کر بسا بعد کے زمانے میں ان کا خاندان ناکپور کے آس پاس کے علاقوں میں آ کر بسا جو چننے سے حجت کر کے آئے تھے تصویر میں نظر آنے والی یہ بگی اس میں بیٹھ کر بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ شہر کی سیر کیا کرتے تھے کہیں جانا آنا ہو تو اسی بگی میں کیا کرتے تھے اور اس کو وہاں کے رائل فیملی نے اب اس درگاہ ٹرس کے حوالے کیا ہے کہ آپ اس کو یہاں رکھئے تاکہ ظاہرین اس کی بھی جدار کر سکیں حضرت تاج رحمت اللہ علیہ کے والد سید بدردین مدراس پلاتون نمبر بتیس کے سبیدار کے عوضے پر فائز تھے اسی دوران حضرت تاج رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ستہ جنوری اٹھارہ سو ایکسٹھ کو اور وہ مقام تک کامٹی جو ناکپور سے نزدیک ہے ماراستر کا ہی ایک شہر ہے کامٹی حضرت تاج رحمت اللہ علیہ کی دعاوں سے ان کے کشف و کامالات سے ان کی انصاف پسندی سے سبھی مذہب کے لوگ مستفیز ہونے لگے سترہ اگس انیس پتیس کو حضرت کے رہلت ہوئی اور اسی جگہ پہ ان کو تصویر کیا گیا میں دعا کرتا ہوں ہمارے بزرگان دین نے جو دین کی صحیح تعلیم جی اس پر عمر کی توفیق عطا فرمائیں شکر بیدر سے ہماری حفاظت فرمائیں پانی اور اچھا ہے تو تاج باگ جا کر ہم لوگ آئے ہیں اور ابھی یہ ٹی بریک ہے ہمارا اور یہاں سے پھر چاہے لے کے چلتے ہیں ہمارے ہوتیل میں تو ابھی آپ نے دیکھا ہم لوگ گھونکھل کے آگے اور ہم لوگ مارننگ میں فریش ہو کے سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اور وہی سے سیٹی کو ایکسپور کرنے نکلتے ہیں جو چیزیں خاص کر ہمیں دیکھنی ہوتی ہے چونکہ ہمارا چیک آؤٹ ٹائم بارہ بجے کا ہے اور ابھی گیالہ بس کے پانچ منٹ ہو رہا ہے ہم لوگ نے روم کو چیک آؤٹ نہیں کیا تھا یہی آپ کو خاص بات بتانے کے لیے میں ایک لکھ شوٹ کر رہا ہوں تو ہم لوگ گھونک کے آتے سامان یہ رکھتے ہیں ہمارے چیک آؤٹ دیکھتے ہیں کتنے بجے کا ہے تاکہ واپس گھونک کے آنے کے بعد فریش ہونا ہے وارشوم میں اگر کسی کو جانا ہے ہم لوگ چیک آؤٹ کر دیکھتے ہیں اگلے تور کے لیے اگلے ڈیسٹنشن کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں سپوز اگر ہم چابی ڈیر چیک آؤٹ کر کے نکل لیے اور اگر کسی کو خاص ضرورت ہوئی وارشوم تو یہاں وہاں کار دھونتے بیٹھیں گے کسی کو فریش ہونا ہے تو ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں پھر اپنے سامان پیک کر کے ریڈی رہتا ہے اسی کو اٹھا کے اپنی کار میں ڈال کے نکل جاتے ہیں تو حضرات ابھی ہم لوگ یہاں سے اپنے چیک آؤٹ کر کے کوکن کے لیے واپس نکلتے ہیں اور اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئے معلومات کے ساتھ واپس ایک ٹریول جرنی بھی دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اپنے زیگی بار سبسکرائب کرنا پڑتا ہے ہر ویڈیو پر سبسکرائب نہیں کرنا ہے اور لائک ضرور کریں کمنٹ کریں آپ کو ویڈیوز ہمارے کیسے لگتے ہیں بہت سار لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ویڈیو کا انتظار رہتا ہے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو یقین ہمیں معلوم پڑھا کہ کون دکھ رہا ہے کہاں سے دکھ رہا ہے اور آپ کے کمنٹ سے ہماری حمد تبضائی بھی ہوتی ہے تو پلیز آپ کا پورا ویڈیو دکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ پیز